نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ رائیپور سے بڑی خبر جہاں سواست کرمچاریوں پر سرکار نے اسما لگا دیا ہے ہرتال پر ہیں پردیش کے سمویدہ کرمچاری اسما کے خلاف کل جل ستیاغرہ کا اعلان کرمچاریوں نے کر دیا ہے دھرنا اسطل پر سمویدہ کرمی جل ستیاغرہ کریں گے سب ہی زلوں سے سمویدہ کرمی ستیاغرہ میں شامل ہوں گے نیمی دکھرنے کی مانتو لے کرمکال پر ہیں کرمچاری بڑی خبر رائیپور سے سواست کرمچاریوں پر سرکار نے اسما لگا دیا ہے سرکار یدی اپنا جنرم اپنا پتر میں کیے ہوئے وادے کو پونڈ نہیں کر پا رہی ہیں اور کرمچاری آندورن پر ہیں تو انہیں سموات کی بات کرنے چاہیے سموات اسطحق کرنے کو پریاس کرنا چاہیے ہم لگا تار آندورن پر تھے ہیں پھر کسی پرکار میں کوئی سموات اسطحق نہیں ہوا اور اس پرکار کی دنبھا کے جنب سے دمت پونڈ کروائی کو لے کے پورے سمجھا کرنے تارے بہت اتنے آنکھوسیت ہیں تو اسما کے خلاف کل جل ستیہ گرہ کا اعلان کر دیا ہے کرمچاریوں نے دھردہ اسطحل پر سمویدہ کرمی جل ستیہ گرہ کریں گے ادھک جانکاری کے لئے بات چیت کریں گے سمباد آتا یوگل تباری جڑے ہوئے ہیں فون پر یوگل اس سے پہلے سرکار نے کہا تھا کہ سرکار اسما لگا سکتی ہے لیکن ایسا کر نہیں رہی لیکن مجبوراً اب سرکار کو یہ قدم اٹھانا پڑا دیکھیں لمبے سمیتے سواس محکم سہیت انیوی بھاگ کے جو سویدہ کرمچاری ہیں وہ آندولان پر ہے اور خاص کر کے سواس سوائے چوپٹ ہو رہی ہے اور یہ کافی ایسنسیل سواؤں میں آتی ہے ایسے میں سرکار کے پاس ایک ہی وکلپ بچ جاتا ہے اور وہ ہے اسما لگانے کا لیکن کرمچاری آرپار کے مونڈ میں ہے اسما تو راج سرکار نے لگا دیا ہے آندولان ابھی لگاتا جاری ہے اور اس بچ کرمچاریوں نے یہ بھی لینے لیا ہے کہ اس آدیس اور اس اسما کے خلاب اب جل ستیاغر کریں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گتی روض ہے اور بڑھے گا سناو کی ستی اور بھی بڑھے گی کھائیاں ہیں اور بھی بڑھے گی سرکار اور کرمچاریوں کے بیچ اور چونکہ چناؤں ہے دوہزار تئیس میں تو ایسے میں سبھی کرمچاری آرپار لڑائی کے مونڈ میں ہیں خاص کر کے وہ جو نمیتی کرن کی مانگ کو لے کر کے آندولن کر رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ اب سرکار اسما تو لگائے ہیں لیکن کس طرح سے اور سکتی بڑھتی جا سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ کرمچاری مانگ منوگل میں راجی ہوتے ہیں یا نہیں پھر آندولن اور لمبا سیزدہ ہے جی ٹھیک ہے اگل بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے یو پی کے گریٹر نوڈا سے بڑی خبر جہاں پنڈت دیریندر شاستری کی قثہ میں ہنگامہ ہو گیا باؤنسر نے بھکت کی پٹائی کر دی قثہ سننے گئے بھکت کی پٹائی کی ہے باؤنسر نے باؤنسر نے ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ مار دیئے بھکت کو بچ سلوکی کا آروپ ہے موقع پر پولیس پہنچ گئی تھی تو گریٹر نوڈا کا یہ معاملہ ہے جہاں پر دیریندر شاستری کی قثہ تھی دیریندر شاستری وہاں پر لگا ہوا تھا قثہ سنانے کے لیے دیریندر شاستری پہنچے ہوئے تھے بڑی سنکھا میں اکتے ان کے بھکت پہنچے ہوئے تھے اور وہی پر ایک بھکت کے ساتھ مارپیو کر دی ہے دیریندر شاستری کے باؤنسر نے ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ مار دی ہے حالانکہ اس کی وجہ کیا رہی یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ویمت شاہ کی بڑی بیٹھک لگتہ جاری ہے رازدانی بوپال میں بی جے پی دفتر میں بیٹھک ہو رہی ہے بی جے پی نتاؤں کے ساتھ مہدپون بیٹھک ہو رہی ہے چناؤں کو دیکھر اہم چرچہ چناؤں میں نتاؤں کی ذمداری پر منتھن ہو رہا ہے یو سی سی کی ڈرافٹ کو لے کر بھی چرچہ ہو رہی ہے اس مہدپون بیٹھک میں تو کیندریہ گرہ منتری امت شاہ رازدانی بوپال پہنچے ہوئے ہیں بی جے پی دفتر میں ان کی بی جے پی کے نتاؤں کے ساتھ بیٹھک چل رہی ہے تیرہ سے پندھرہ بی جے پی نتاؤں ہی اس بیٹھک میں موجود ہیں ستہ اور سنگھن کے چناؤں کی ذمداریوں پر چرچہ اس بیٹھک میں امت شاہ کر رہی ہیں بی جے پی کے نتاؤں سے یو سی سی کے ڈرافٹ کو لے کر بھی اس بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے ینیفارم سیویل کوڈ لانے کے تیاری میں ہیں کرند سرکار اور اس کے ڈرافٹ کو لے کر بھی اس بیٹھک ممت شاہ چرچہ کر رہی ہیں آگامی ویدھان سبح چناؤں کی رڑنیتی پر بھی منتھن اس بیٹھک میں ہو رہا ہے تو فل ایکشن موڈ میں ہیں بی جے پی سمیں جن جن راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں خاص طور سے مہت پردیش پر فلحال فوکس ابھی بی جے پی کا نظر آ رہا ہے ایک کے بعد ایک کرندریہ نیترتو کے لگاتار دوری رازہ نبھوپال مہت پردیش میں ہو رہی ہیں ایک بار پھر سے گرہ منتری آمت شاہ رازہ نبھوپال پہنچے ہوئے ہیں بی جے پی دفتر میں ایک مہت پون میٹنگ چل رہی ہے فلحال ابھی تو بیٹھا کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے سیدھے آپ کو بی جے پی آفیس لیے جلتے ہیں رازہ نبھوپال کے بی جے پی آفیس سے ہمارے حسنان چڑھ گئے ہیں شلیندر بھدوریا شلیندر فلحال کیا کچھ جانکاری ہے خبریں یہ ہیں کہ آگامی چناؤں کے لے کر ذمہ داریاں سوپی جا سکتی ہیں نیتاؤں کو اس پر منتھن ہو رہا ہے یو سی سی ڈرافٹ کو لے کر بھی منتھن ہو رہا ہے شلیندر بلکل آپ نے ٹھیک ہے جس طرح سے حالی میں مددپردیس کے چناؤں پروہاری بنائے گئے ہیں اور صحیح چناؤں پروہاری بھی بنائے گا اور وہ خود اس بیٹک میں موجود ہیں چاہے کندری منتری بھوپندری آدب کی بات ہو یا پھر آسونی ویشنپ کی بات ہے دونوں ہی جو نیتا ہیں ان کو مددپردیس کے چناؤں کی جمعیداری سوپی گئی ہے اور ایسے میں اب بہت آوستک ہو جاتا ہے کہ مددپردیس کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے کوئی لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ الگ 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 علاقوں کی جمعیداری الگ الگ نیتاؤں کو دی جاتی رہی ہے تاکہ جو رڑنیتی اپنائی جانی ہے اس کا نیچے تک اچھی طریقے سے امپلیمنٹیسن ہو سکے اگر شنگٹھن کے لیے ہاتھ سے دیکھیں تو پنہ پرمکھ تک کی کاروائی جو ہے وہ بی جی پی کر چکی ہے ڈیجیٹل بوت بنا چکی ہے کہ کارکرتہ کو جمعیداری سوپی جا چکی ہے لیکن بہت آوستک ہو جاتا ہے کہ آگامی سمیہ کے لیے جو روڈمیپ تیار کیا جا رہا ہے اس کو جمین پر کیسے اتارنا ہے تو ایسے میں بہت آوستک ہو جاتا ہے کہ سمبھاگ اس طرح پر بڑے نیتاؤں کو جمعیداری سوپی جائے اور آج جب خود راجنیتی کے چاندک امیت سا جب راجدھانی بھوپال پہنچے ہیں اور بند کمرے میں وہ کچھ چنندہ نیتاؤں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ مانیے کہ کوئی ٹھوس رڈنیتی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے کیونکہ تیئیس کا چناؤ اب بلکل مہانے پر یہ کہا جائے کہ لگ بگ تین سے چار مہینے کا ہی کیونکہ بکت بچائے اور ایسے میں اب رڈنیتی اور زیادہ بہتر بنانی کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کا چناؤں بردیس بی جے پی کیلئے سبق کے طور پر ہے بھلے ہی بیس میں سرکار آ گئی ہو لیکن وہ سرکار کی بجائے جو کہیں نہ کہیں جوترہ دست سندھیا تھے جب وہ اپنے بیدھائکوں کے ساتھ کانگریس کا دامن چھوڑ بی جے پی کا دامن انہوں نے پکڑا تھا تب جا کر بی جے پی کی سرکار بنی تھی تو اٹھارہ میں اگر کہیں تو بھلے ہی مدھ پتیسد بی جے پی کو زیادہ ملا تھا لیکن جو سیٹوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو بی جے پی وہاں پشڑ گئی تھی تو یہی کارن ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے چناؤں میں ہوئی گلتیوں کے سبق بھی لیا جارہا یا یہ کہا جائے کہ وہاں کیا کچھ کمیاں رہی تھی اور اس کو دو ہزار تیس کے چوناؤں میں کس طریقے سے دور کرنا ہے اس سب کو لے کر جو ہے وہ لگاتار بن رہی ہے یہ بیٹک کئی دور کی بیٹک ہوگی لگاتار یہ بیٹک جو سر ہوئی ہے لگ بگ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے سوہ گیارہ بیٹک ہونی تھی لیکن اب بارہ سے سوہ بارہ تک یہ بیٹک چلے گی کیونکہ کیندری گرہ منتری لگ بگ ایک گھنٹے دیر سے رازدھانی پہنچے تھے تو جو ٹائم انہوں نے جو دے رکھا ہے الگ الگ سروٹس میں الگ الگ نیتاؤں کو ساتھ جو بات ہونی ہے وہ پوری کی جائے گی بلکہ بلکہ ایک میراتن بیٹک ہے شلندر چوہان بھی ہمارے سے ہی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شلندر چناؤں میں نیتاؤں کی ذمہ داری پر منتھن ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بیٹک کے بعد فیصلہ آ جائے کہ الگ الگ سمبھاغوں کی الگ الگ ذمہ داری نیتاؤں کو سوپ دی جائے شلندر ہاں جی دیکھئے قریب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کہ ایدری گرہ منتری ہمیش شاہ کی بیٹک لگاتار بند کمرے میں چل رہی ہے وہاں پر چنیندہ نیتا ہی موجود ہیں اور یہ بات صاف ہے کہ آج جو میسن دوزار تیویس جنہیں بھی نیتاؤں کو جمعیداری دی جانی جنہیں سمبھاغوار کام دیا جانا ہے یا جنہیں سمبھاغو کی جمعیداری دے کر انہی سمبھاغ پر فوکس کرنے کے لئے کہا جائے گا انہ سب بھی نیتاؤں کو یہاں بلایا گیا ہے اور یہ سب مدرپس کی ٹاپ لیڈر سیپ ہے جنہیں جمعیداری دی جائے گی دیکھیں تو گوالیر چمبل ہو مالوہ نیمار ہو اس کے علاوہ بندیل کھن یہ سب ایسے انچلے جہاں پر بڑی سنکھیا میں سیٹ ہونے کے ساتھ ہی وہاں کے چھیتری نیتاؤں ایک اپنا پربھاؤ ہے تو یہاں پر وہ تمام نیتاؤں موجود ہیں جنہیں 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 دی جائے گی سب سے پرموک دیکھا جائے تو مالوہ نیمار ایک ایسا چھیتر ہے جہاں پر قریب چھانچھٹ ویدھان سبہ سیٹ آتی ہے تو یہاں کے قدہ ور نیتہ کلاس ویجے ورگی ہیں تو وہ بھی بیٹھک میں موجود ہیں تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ انہیں بھی کوئی جمعیداری دی جا سکتی ہے اسی طرح گوالیر چمبل جہاں پر 38 سیٹ آتی ہے ایک وہ بھی بہت مہتپون بلکل اس میٹنگ میں الگلک شیطروں کے دگجہتہ موجود ہیں تو ان دگجوں کو ذمہ داری سوپ سکتے احمد شاہ آپ دونوں نظرہ بنائے رکھئے فلال آپ دونوں کا بہت دھنوار جڑ دیں کے لیے آگے بڑھیں گے گوالیر سے بڑی خبر ہے جہاں گیاروی کی چھاتپرا اکشیا ہتیا کانڈ کے آروپیوں پر پولیس نے اب دس ہزار روپے کا انام خوشد کر دیا ہے آروپی سمیت راوت اور عبدیش دت پر انام رکھا ہے پولیس نے کل رات اکشیا کی ہتیا ہوئی تھی سبح اتنی گولی مارکہ اتیا کر دیتی اکشیا کی سونہ اکشی شرما کو مارنے آئے تھا سمیت اور گفلت میں گولی اکشیا کو لگ گئی گوالیر سے بڑی خبر گیاروی کی چھاتپرا اکشیا ہتیا کانڈ کے آروپیوں پر دس ہزار روپے کا انام خوشد کر دیا ہے پولیس نے ادھک جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے اس سمبادہ تستوشیل جڑے ہوئے ہیں فون پر سوشیل پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی لیکن انام کا اعلان بلکل بیشک کل جس طرح سے چھاترہ کی گولی مارکہ ہتیا کی گئی تھی اس ہتیا کانڈ معاملے میں جو آروپی مکھ آروپی سمیت اور ایک اور انی آروپی ان کے اوپر پولیس نے دس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا ہے دراصل کل شام کو کل رات کے وقت ان آروپیوں نے جو بائک سے آئے تھے چھاترہ کی گولی مارکہ ہتیا کر دی تھی دراصل یہ سوناکشی کو ٹارگیٹ کر کے گولی مارنے کے لیے آئے تھے لیکن سوناکشی کی بجائے اس کی جو سہیلی تھی اس کو گولی جا لگی تھی جس کے چلتے اس کی موت ہو گئی تھی آج اس کا پی ایم کرایا گیا ساتھ ہی پولیس سبھی جو تین آروپی بتایا گئے تھے بائک سوار ان کی تلاش مجھوٹی ہوئی لیکن آروپیوں کا فلال پتہ نہیں لگ پایا لیکن پولیس نے یہ دباؤ بڑانے کے لیے اب ان کے اوپر دس ہزار روپے کا انام گھوشت کر دیا ہے یعنی اب یہ مانا جا رہا ہے کہ پولیس ان کی ناکے بندی کے لیے یا ان کی گرفتاری کے لیے اور پریاف سیج کرے گی ساتھ ہی ان کے جو کھکانے ہیں ان پر بھی دبیج دی جا رہی ہے سامنے یہ بھی آیا جانچ میں کہ یہ جو مکہ آروپی ہے سمیت یہ مرینہ جلے کے بامور میں جو بیعہ پاری کا ہتیاکانڈ ہوا تھا اس میں بھی اس نے سوپاری لے کر وہاں ہتیاکانڈ کو انجام دیا تھا حالانکہ جو اس سمیں یہ ناوالی کھونے کے چلتے بچ نکلا تھا لیکن اب سمیت کے خلاب پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ لگاتار دبیج دے رہی یہ جرافتاری کے لیے ٹھیک ہے سوچیل بہت شکریہ آپ کا پوپال سے بڑی خبر ہے کہ دکٹر آشیش سنگھ نے آدیش دیئے ہیں اس ڈی ایم موزلہ شکشادی کاری کو وشیش دکان سے اس کوئی سامگری لینے پر کاروائی کے آدیش دیئے ہیں زلے میں دھار ایک سو چوالیس میں رتی بندھاتمک آدیش دیئے گئے درگسی قبر ہے نوکری کے نام پر ٹھگی کرنے والا گرفتار ہوا نوکری کے نام پر چھے لاکھ کی ٹھگی کی تھی آروپی کو سوپیلا شیطر سے پولیس نے گرفتار کر لیا درگسی قبر آپ کو بتا رہے ہیں نوکری کے نام پر ٹھگی کرنے والے کو پولیس نے دھر دبوچا نوکری کے نام پر چھے لاکھ روپے کی ٹھگی آروپی نہیں کی تھی آروپی کو سوپیلا شیطر سے پولیس نے گرفتار کیا ملیندرگڑ کے کھڑ گوا بلوک میں پٹہ وطرن سمارو میں ویدھائک ونے بھگت ایک پٹواری پر بھڑک گئے گرامیڑوں نے پٹواری پر دس دس ہزار روپے گھوس لینے کے شکایت ویدھائک سے کی جس کے بعد ویدھائک کا پارہ ساتھوی آسمان پر پہنچ گیا کارکرم کے دوران ہی ویدھائک ونے بھگت نے پٹواری کو جم کر ڈانٹ لگائی ویدھائک نے کہا تاکہ سبھی گرامیڑوں کو پیسے واپس کرو نہیں تو سسپین کر دوں گا ہوا ڈانٹ لگٹوار ہیں ویدھائک کا س Lopez روپے گھوس لگو اس کے Lifへ ختم کرو اس کے عليئے ختم کرو کاب اگر مرح inclusion عند 바�ان سانچ گیا ، موسیقی کہہ کیا کہ پیسہ آگے تمہیں دوسر مانتے ہو تمہیں کو چھوڑوں گا نہیں بتا رہا ہوں دس دا مانتے ہیں سرماتے ہیں کتنے کماتے ہیں لوگ جا کے ساپتہ پیسہ اپس کرنا کچھ بینٹ کریں دوسروں بتا رہا ہوں دس دا نوبری میں نوبری نہیں پاوے جاڑے ہیں چناؤی سال ہے تو ودایق جی کا سرکاری کر بچاریوں اور دھیکاریوں پر بھڑکنا لازمی ہے لیکن اس وقت آدھیواسی ودایق سے ناراض ہو جائیں تو ودایق کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے ایسا ہی کچھ ہوا ودایق چندن کشب کے ساتھ جگدل پر پہنچے نانپور سے ودایق چندن کشب کو آدھیواسیوں کے ورود کا سامنا کرنا پڑا دراصل اس خالی بڑھتی کی مانگ کو لے کر سر و آدھیواسی سماج ودایق کے دفتر کا گھیراو کرنے پہنچا تھا اور اسی دوران بھانپوری میں ودایق اور آدھیواسیوں کے بھی جم کر بہس ہوئی اس کا ویڈیو سوشل ویڈیا پر سامنے آیا ہے موسیقی کیا بات کر دوں آپ کا سمان ہے آپ لوگوں کو سمان میں سمان ہے کیا بات کر دوں آپ کو بڑھے لکھے ہو آپ کے سمان ہے بڑھے لکھے ہو بڑھے لکھے لکھے بات کیجی آپ گیاپر سوپری چاروں بیدھائیق بات بیدھائیق بیدھائیق بھی چلو بولتے ہو تو کس کو کیا پڑھے لکھے ہو راجانت گاؤں کی بات کریں گی جہاں ریڈسو ایوام کرشی بیبھاکی سیوکت ٹیم دوارہ چھا پیمار کاروائی کر نقلی خادزت کرنی جو معاملے میں اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے اس معاملے میں بی جے پی نے پردیش سرکار کو گھیرا ہے ڈونگرگر کے پور ودائے کرام جی بھارتی کے نترتوں میں ستھانی تحصیل دفتر میں گیاپنسو پا اسی کے ساتھ ہی فضالت سوالتر مطرحی خبریں لگا تاج آرہی نمسکار